اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امید ہے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے شاد ہوں گے آباد ہوں گے اس دعا کے ساتھ آج کی ریسی پی شروع کرتے ہیں جو آج کی ریسی پی ہے وہ بہت ہی زبردست بہت ہی مزیدار ہے صرف فائف پینٹس میں یہ ریڈی ہوگی تو کیا کہنا ہم نے سب سے پہلے دو ایکس دے لینے ہیں دو کپس لینے ہیں ایک کپ میں میں نے آئل ڈالا ہے اور جو سیکنڈ کپ ہے اس میں میں پانی ڈالوں گا اب کرنا ہے ہم نے کہ اس کے اندر ہم جو ہیں وہ انڈا جو ہے اس کو ریڈی کریں گے یہ ان کے لیے جو بگنرز ہیں جا جو سمجھتے ہیں کہ ان سے انڈا اچھے سے ٹھیک سے پنکہ نہیں ہے تو ان کے لیے بہت ہی آسان اور زبردست قسم کی ریسی پی ہے یہ ایک میں نے لیا اور اس کو آئل ڈال دیا اور اب دوسرا جو ایک ہے اس کو ہم پانی ڈالے میں یا ان کے وارٹر ڈالے میں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں دوسرا ایک لیا بڑے اتیاط سے اس کو آپ نے کھولنا ہے ایک کو کہ اس کے چھلکے غیر اندر نہ جائیں اور یہ جو ہے دوسرا جو ایک ہمز کو میں نے کھول کے اندر ڈال دیا اب کیا کریں گے اب ہمیں کھڑائی لیں گے اس کھڑائی کے اندر پانی ڈال کے اس کے انچے ہلکی آنچ پہ اس کو رکھ دیں گے پانی کو اور یہ دونوں جو کھڑس ہیں وہ ہم ڈریکٹ اسی ذرہا اس کھڑائی کے اندر پلیس کر دیں گے اور بعد میں اس کے اوپر جو کھڑائی ہے اس کے اوپر کو تھکن ڈگ دیں گے اگر آپ کے پر کھڑائی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ پتیلہ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بس یہ دھیان رہے کہ اس کی جو سٹیم ہے جو اس کے وہ پانی جو ہے وہ ایک کے اندر ناج ہے کپس کے اندر ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی میں نے کور کیا ہے یہ ٹھیک ایک فور ڈو فائف منٹس اس میں بائل کرنا شروع کر دی اور اگر آپ اور سے دیکھیں تو اس کا آہستہ آہستہ کلر بھی چینج ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں حد طرح سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں گھما کے یہ اب تقریبا ریڈیو چکا ہے اب میں نے کہا کہ فلیم کو آف کر دیا چولے کو بند کر دیا اب اس کو بڑے احتیاط سے آپ نے اٹھانے اس میں سٹیم نکلے گی بہت ہی گرم ہوتی ہے اس سے آپ نے بچنا ہے ٹھیک ہے نہیں تو یہ آپ کو جلا بھی سکتی ہے اب یہ دیکھیں بڑی احتیاط سے میں نے کپائے نکال لیے اب آپ نے کوئی بھی شارپ چیز لے کے کوئی چمچ کوئی کانٹا یہ چھوڑی لے کے آپ نے سائیڈ اس کی کلیر کر لینی ہے تاکہ اندر جو وہ کپ کے ساتھ سائیڈ پر نہ لگے ٹھیک ہے اسی طرح میں نے دوسرا جو کپ ہے جو آئل والا اس کے بھی ایسے سائیڈ اس کی کلیر کر لینی ہے یہ دیکھیں ایسے ٹھیک ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ ہی ہے کہ آپ کو جو ہے آگ سے جو ہے وہ آپ اگر فرائی نہیں کر سکتے تو آپ اس میں اس کو ریڈی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد میں نے یہ سپیچولا لیا سپیچولا سے اس کے اندر سے میں نے اس کو ایک کو نکال لیا یہ دیکھیں اس کی شیپ بنی ہے ٹھیک ہے اور یہ پہلا تو واتر والا تھا اب اس واتر والا کے اندر کولیسٹرول کوئی نہیں ہے جن لوگ کو کولیسٹرول کا ایشو ہے وہ اس سامی اس کو ریڈی کر سکتے ہیں اب یہ آئل والا میں نے لیا اس پیچولا اس کے سائیڈ سے دوبارہ کلیر کی ہلکہ سے اس کے نیچے سے پریس کیا تاکہ وہ نیچے سے یہ دیکھیں زبردست کتنے زبردست طریقے سے پیارے طریقے سے یہ بائن کلیک اب ہم کیا کریں گے اب اس کی سیٹنگ کر کے اس کے مقانش کریں گے سب سے پہلے لے لیں گے نمک اس کے بعد کالی میرچ یا کوئی بھی مسالہ اگر آپ کے پاس ہے جو آپ پسند کرتے ہیں اور تیسرا کورینڈر لیفز یعنی کہ دھنیے کے پتے سب سے پہلے میں نے ہلپ زائی کا اس میں اس کے بعد اب اس میں ڈالیں گے مسالہ فارننگ کے ٹائم میں تو یہ مسالہ بہت ہی مزا کرتا ہے آنکھیں کھول داتا ہے بندے کی یہ تو تھوڑا تھا مزاگ تھا یہ دیکھیں مسالہ بھی آئیڈ ہو گیا اب کورینڈر لیفز لیے دھنیے کے پتے لے کے یہ دیکھیں اس نہ رکھ دیے اس کے اوپر اور اب چب یہ کوئی بھی ریڈی کر کے لے کے جائے گا ممی پاپا کو دکھائے گا تو ممی پاپا بہت خوش ہوں گے کہ واہ میرے بچے تو بہت سیانے ہو گئی ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری آج کی ریسی بھی ریڈی ہو گئی اب ہم اس کو کٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ اندر سے یہ کیسا ہے یہ دیکھیں اس کو کٹ کے واؤ اندر سے تو یہ بلکل ہی ریڈی ہے جو اس کی یوک ہے جو زردیاں بلکل تیار ہو چکی ہے تو دیکھیں کیسی زبردست یہ تیار ہو گئی ہے تو آج کی آپ کو ریسی بھی کیسی لگی ضرور بتائیے گا اور لائک اور شیئر تو لازمی کیجئے اس ویڈیو کو اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ یہ آپ کی محبت ہے جو ہمیں بتاتی رہتی ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں ٹھیک ہے تو جلد ہی نیکس جو ہے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں تب تک کے لیے میں اجازت دیجئے اللہ حافظ